تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے پورے کالے گورے بڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آہر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم لوگ بات کریں گے ڈکی بھائی کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ڈکی بھائی اور عرفان جنیجو اب دوست نہیں رہے کیونکہ چودہ اگست پہ ایک لڑکی نے پاکستان کا جنڈا اپنے کتے کے گلے میں باندھا تھا تو ڈکی بھائی نے اس کو غلط کہا تھا تو اس پر عرفان جنیجو نے بھی ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ڈکی غلط ہے اور اب سے وہ میرا دوست نہیں رہا اس پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی اگر آپ نے وہ بھی دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو لیکن اب اس سب کے بعد علی حیدر آبادی کا جو سین ہوا جو اس نے انسٹا لائیو پر لڑکی کو بلا کر اس کی انسلٹ کی تو ابھی اس سب پر عرفان جنیجو کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈکی بھائی نے ٹویٹ کر کے کہا میری باری تو پہلی فرصت میں آ گیا تھا ٹویٹ کرنے تو ابھی تک اس پر عرفان جنیجو نے تو کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں رضا سمو کے بارے میں تو رضا سمو نے اپنے سیکنڈ یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں انہوں نے علی حیدر آبادی اور نمرا علی کے بارے میں بات کی اس ویڈیو میں وہ تھوڑا اگریسیف بھی ہو گئے تھے اور ان کو کافی غصہ بھی تھا علی حیدر آبادی پر تو اس ویڈیو کے بعد لوگ علی حیدر آبادی کے ڈی ایمز میں جا کے اس کو گالیاں دے رہے تھے تو اس پر ریئیکٹ کرتے ہوئے رضا سمو نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں یہ کہا یار یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس کا مقصد میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بس علی خان حیدر آبادی کے ڈی ایم میں اس کو گالیاں دو ماں بین کی وہ اپنی سٹوریز میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ بات بہت چھوٹی ہے جا کے آپ علی خان کو گالیاں دو یہ چھوٹی بات ہے روٹ یہ ہے بات کا روٹ یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو مشہور کر دیتے ہیں مشہور کر دیتے ہیں پھر یہ اسی چیزیں آ جاتے ہیں اور دوسری میری بہنگ جو ویڈیو کال پہ تھی وہ ویڈیو کال پہ لائیو آیا تھا تو وہ ادھر آگئی تھی تو وہ اس کی فہن تھی میں پہلی بات اس کو یہ بولنا چاہو بہن ایسے لوگوں کی فہن مت ہو ایسے لوگوں کی فہن مت ہو جو آپ کی عزت پہتے اور اس کو میں یہ بولنا چاہو بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں پورا پاکستان تمہارے ساتھ ہے ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ سب اس وقت سپورٹ شو کرنے ہیں اس کی طرف تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا کہ رضا سمو کافی زیادہ انگری بھی ہو گئے تھے اس وجہ سے انہوں نے اپنی ویڈیو میں کچھ گالی بھی دیا تو اس پر سوری کرتے ہوئے رضا سمو نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا I am so sorry I cursed a lot in my new video but I got so angry I couldn't help and then انہوں نے معافی والا گانا چلاتے ہوئے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں یہ اپلوڈ کیا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کمفرٹیبل نہیں ہے فیس کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے وہ فیس بلر کر رہے ہیں انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا I am blurring the face of that girl in my video News came from her she doesn't feel comfortable with the video I am gonna blur her face but I want her to know she is beautiful and beautiful as a person too اس لڑکی کی ویڈیو میں نے اپنے پریویس ویڈیو میں یوز کی ہوئی تھی لیکن ابھی میں نے بھی اس کا فیس بلر کر دیا ہے اس کے علاوہ دانیال شہ نے بھی علی حیدر آبادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا talent less ہونے کے باوجود فیم بھی مل جائے تو بندہ eventually اپنی اصلیت دکھائی دیتا ہے might make a video on this superstar if I get some time over this weekend ویسے بھی almost ایک مانت ہونے والا یہ ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے تو اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں گنجی سویک کے بارے میں تو گنجی سویک کے ساتھ ایک سکیم ہوا علی ایکسپریس کی طرف سے وہ سکیم ان کے ساتھ کیا ہوا آپ انہی کی زبانی خود ہی سن لیں چھوٹے موٹے آئٹم لیکن میں ایک دو ڈالر سے زیادہ مینگی چیز نہیں مہنگا تھا کیونکہ اگر نہ پہنچے تو زیادہ نقصان نہ ہو اب یہ تقریباً کوئی سات آئٹمز ہیں جو میں نے 26 فیب کو آرڈر کیے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساری لسٹ یہ آج تک نہیں پہنچی ٹھیک ہے اب یہ فیس بک پہ پیجز چل رہے ہیں جہاں پہ ڈسکارڈڈ پارسلز یہ کہتے ہیں وہ آن لائن بیچے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ بولیاں لگائیں یہ وہ پارسلز ہیں جیسے اس میں میرے بھی ہوں گے اب یہ جی کسی کی ٹیبلٹ ڈک لی لوگ بولیاں لگا رہے ہیں اور کھلے ہم یہ دیکھیں ہیں پارسل بک رہے ہیں یہ تو بھائی یہ گھنٹا کوئی کام کرے گا اس ملک میں اگر یہ حال رہے گا پینا پینا کے بھائی پارسل کھول رہا اور بولیاں لگ رہی ہیں تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی سکیم ہوا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں زہن اللہ عبدین کے بارے میں تو زہن اللہ عبدین نے اپنی یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا ٹائٹل تھا دو سلور پلے بٹن اور آگئے جس ویڈیو میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے گھر پہ ابھی پانچ یوٹیوب پلے بٹنز ہیں اور ابھی ان کے بھائی کا ایک اور یوٹیوب پلے بٹن بھی آنے والا ہے وہ تین بھائی ہیں اور ان تینوں کے یوٹیوب چینلز ہیں تو اس وجہ سے ان کے پاس پانچ یوٹیوب پلے بٹنز ہیں اور ابھی چھٹا بھی آنے والا ہے تو اگر آپ نے ان کی یہ ویڈیو دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو چلے اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں عبداللہ حٹک کے بارے میں عبداللہ حٹک نے اپنی یوٹیوب چینل پر دوبارہ سے سکسٹی کے سبسکرائبرز حاصل کیے ہیں مطلب دوبارہ سے ایسے کہ ان کا پہلے بھی ایک یوٹیوب چینل ہوا کرتا تھا جس پہ انہوں نے انہوں نے سکسٹی کے سبسکرائبرز ہٹ کی ہے تو اسے سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے عبداللہ حٹک نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا باک ان دسمبر می چینل گاٹ ہاکڈ آراؤنڈ ہونہ 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 سبسکرائبرز ایوز ریلی ریلی دپریسٹ تینکیو سو مچ جگہ یا سے مشاملے ہونے ہیں اسی کے اسی کے цی کہ سban ہم بات کرتے ہیں اور اسی کے باتے ہیں فیصل اکبال ابیں چینل پر ایک نئیو زیادیوں یہ کرنے کے با steepر Rush جس کا starting جو نہیں ترکاunu کر رہے villages سے چلکوں ہو چوٹو کچھ کر جاء تو اسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے فیصل اقبال نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا بھائی کچھ دن پہلے میں نے سٹوری لگائی تھی کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ مجھ سے شیئر کریں میں اس کے پر ویڈیو بناوں گا تو آج میں وہ ویڈیو شیوٹ کر رہا ہوں جس نے بھی مجھے بتایا بہت سارے لوگوں نے چیزیں بتائیں اس میں سے میں نے کچھ سیلیک کی ہے اس کی ساتھ ہم بات کرتے ہیں دانیال شیخ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ کرونا وائرس کے بعد سکول کالیجز اور یونیورسٹریز بند ہو گئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے سٹوڈنٹس سے فیس وغیرہ پوری لیئے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ ابھی دانیال شیخ نے اپنی انسٹاگرام پر سٹوریز اپلوڈ کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ اس مافیا کے حلاف آواز اٹھائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ان کو فی فیفٹی پرسنٹ آف کرنی چاہیے تھرٹی پرسنٹ آف کرنی چاہیے تو مزید انہوں نے اس بارے میں کیا کہا میں آپ کو ان کے انسٹاگرام سٹوریز پلے کر کے بتا دیتا ہوں مجھلے سمسٹر کے اندر بھی اور ابھی سمسٹر کے اندر بھی انہوں نے ہندر پرسنٹ چارج کی ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک روپے کا کنسیشن نہیں دیا ہزاروں روپے انہوں نے بٹھا رہے ہیں اس کو ڈکیٹی کہیں گے یہ حرام کی کمائی ہے انہوں نے انہوں نے بچوں کو کمائی ہے اگر آپ نے بچوں کو کنسیشن نہیں دیا آپ کو 50% 30% اف کرنا چاہیے تھا یہ بات ہے جتنے بھی اеспیسلی بھی انہوں کو چاہیں کیابی کریں پروٹیس کریں جوں بھی کر سکتے میں آپ لوگ کے ساتھ ہو ٹھیک ہے دیمان کریں کہ نیک سیمسٹر آپ نے ایک روپیہ نہیں لینا ہے پہلی بات دوسرا اسکول والے جتنے بچے ہیں وہ دیمان کر اپنے اسکول سے کہ آپ نے تین دنے تک ہم سے فیس نہیں لینی ہے اب شو اس کی بات یہ کمیٹ پاکستان ہو گئی ہے پروینشل کمیٹس ہو گئی پورے پاکستان کی وہ کچھ بھی نہیں کریں اس ماں پہ اخلاف لیکن یہ حرام خوری ہے اس حرام خوری کو بند ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ضروری بات بہت ضروری بات جتنے بھی لڑکے لڑکیاں اس حالے سے بات کر رہے ہیں تم لوگ شاید تھوڑا سا ڈرے پہ ہو کیونکہ یہ تھوڑا سا رسک تو انوالف ہے اس کے اندر شاید یہ تمہیں دھمکی دیں رسٹیگیٹ کرنے کی سسپینڈ کرنے کی خاموش کرانے کی کوشش کریں لیکن ڈرنا نہیں پہلی چیز یہ کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے جب تک تم لوگ ساتھ رہو گے کراچی سے لے کے کشمیر تک جتنا بھی سٹوڈنٹ ہے چاہے سکول کا کالج کا یونیورسٹیز کا اس مافے خلاف آپ کو اٹھنا پڑے گا اس مافے خلاف دیجٹل پروٹیسٹ آپ جتنا ہیں ہر یونیورسٹی کا نام لے کر کچھ نہیں ہوگا یہ ڈرتے ہیں آپ سے آپ کو میں کلیر بتا دوں یہ لوگ ڈرتے ہیں آپ سے لیکن ایک نمیہ در پوک لوگ ہیں اپنے حق کے لئے آواز اٹھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دے گا ہر کوئی تمہارا ساتھ دے گا کوئی خاموش نہیں رہنا میں تو اب ریلائز کر رہا ہوں اسکول کالج یونیورسٹی والوں نے بچوں کو لوٹا ہے اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے آپ نے یونیورسٹی والوں کے اگلے سمسٹر بلکل معاف کرنا ہے اسکول والوں سے اسکول کے بچوں سے تین مہینی کے آپ نے فیسٹ نہیں لینی آپ نے شور کرنا ہے آپ نے آواز اٹھانی ہے یاد رکھنا کی بورڈ پہلے جو کلم کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تلوار سے زیادہ طاقت ہے کی بورڈ میں بھی آپ کے فون کے کی بورڈ میں تلوار سے زیادہ طاقت ہے اس کو استعمال کرنا سیکھیں بات میں بٹرفلائی افکٹ اس حوالے سے بات کریں اور کوئی درنے والی بات نہیں ہے اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں شامیر عباس شاہ کے بارے میں شامیر عباس شاہ نے اپنے انسٹا سٹوری میں کہا نیو ایکسپوز ویڈیو یس آر نو تو ایٹی سیون پرسنٹ لوگوں نے یس کہا تو دیکھتے ہیں وہ نئی ایکسپوز ویڈیو کس پر لانے والے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس پر نئی ایکسپوز ویڈیو لانے والے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں رزا سمو کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ رزا سمو نے ایک ریسٹورنٹ خریدا ہے اسلام آباد میں جس میں وہ 18 اکتوبر کو سٹینڈ آف کومیڈی بھی کریں گے تو اس پر لوگوں نے ریجسٹریشنز بغیرہ تو کروا لی تھی لیکن ٹکٹس بغیرہ نہیں خریدے تھے تو اسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے رزا سمو نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں یہ کہا ارے بھائی اتنے لوگوں نے ریجسٹر کر دیا تو پھر ٹکٹ بھی لینی ہوتی ہے نا اس ٹائم آ جاؤ گے بلکل نازل ہو کے کیا بھائی پانچ منٹ پہلے ٹکٹ چاہیے اس وقت مت آنا کتھ کھانا لگ جائے گا ایسے مت کرو صحیح ٹائم پہ ٹکٹ لے لو اور یہ کہ بھائی جس کو نہیں پتا میں سٹینڈ اپ کی بات کر رہا ہوں اپنا سٹینڈ اپ ہونے والا مندیر میں اس کی بات کر رہا ہوں تو جاؤ ٹکٹ لے لو اپنا ٹائم کے ساتھ اگر نہیں لے سکتے جا کے تو مندیر کے کانٹیکٹس میں جاؤ ڈی ایم میں اور ان سے کانٹیکٹ کرو آپ اکاؤنٹ پہ پیسے چرانسفر کرو وہ آپ کو ٹکٹ کی تصویر بھیج دیں گے یہ تو تو چلے ابھی کچھ ایچیو میٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فادی نے کمپلیٹ کر لی ہے ففٹی کے سبسکرائبرز بکر برو نے بھی کمپلیٹ کر لی ہے ففٹی کے سبسکرائبرز مبشر صدیق نے کمپلیٹ کر لی ہے ون ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز ناشپاتی پرائیم نے کمپلیٹ کر لی ہے ثری ففٹی کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ نیمو گیمنگ نے بھی کمپلیٹ کر لی ہے 800 کے سبسکرائبرز تو دوستو آج کے لیے مارے پاس بس تنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسی یوٹیوب کمیونٹی سرلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی ڈیلی انٹرسٹنگ نیوز اور سٹوریز لے کر آتے رہتا ہوں پوری یوٹیوب کمیونٹی سرلیٹیڈ تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ